اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سکول ہیلتھ سرویسز کے اوپر بات کی تھی عالمی ادارہ برائیسیت ویڈیو ایچو کے زیرے تحت یونیسیف ایک ادارہ ہے جس کے ذریعے یہ پروڈرام انیس سو بچاس کے بعد شروع کیا گیا اور ترقی پذیر ملک یا غیر ترقی یافتہ ممالک میں اس کو انہوں نے انٹرڈیوز کرایا اور نائنٹین سیونٹیز تک یہ پاکستان میں چلتا رہا اور اس کے بعد یہ پروڈیکٹ یہاں شاید ختم ہو گیا اور پھر اس قسم کی صورتحال نظر نہیں آئی لیکن یہ ایک انٹرڈکشن ہوتا ہے جو ڈبلی ایچو نے کرایا تو ضرورت اس بات کی تھی کہ حکومت خود یہ پروڈرام جاری کرتی تو تاحال کوئی ایسا جامعہ پروڈرام نظر نہیں آیا تو اس کو میں دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سکول کے طلبہ ہیں پانچ انیس سال کے ان کی صحت کی بہتری کے لیے جسمانی اور ذہنی صحت کی بہتری کے لیے کچھ ایسے شعبہ جہات ہیں ہیلتھ کے جن کے اندر جا کر انہیں ہمیں خصوصی خیال کرنا چاہیے نمبر ایک چھوٹ کی بیماریاں پہلے بتایا تھا اور نمبر دو بامی تشدد جسے صحیح مینوں میں ہم سیکیارٹک ایلیمنٹ کہہ سکتے ہیں خوراک کی کمی اور ذہنی اور نفسیاتی مسائل گلے اور چھاتی کی انفیکشن اور ڈائریا یہ وہ یوں سمجھیں کہ ہیلتھ کے وہ شعبہ جات ہیں جن کے اوپر ہمیں اپنی فوکس کرنی پڑتی ہے آج میں اس میں سے جو کامن مسئلہ ہے کہ بچوں میں انفیکشن ہونا گلے کی چھاتی کی یا پیٹ کی انفیکشن یعنی کہ ڈائریا ہو جانا اور بہت سے مسائل جو انفیکشن یا انفیسٹیشن ٹائپ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو سکول میں بچوں کی عام طور پر گلے کی انفیکشن غیر میاری چیزیں کھانے سے تھنڈی اور کھٹی چیز کھانے سے اور والدین کی توجہ نہ ہونے سے وہ صحیح چیز نہیں کھا پاتے اور ان کا گلہ خراب ہو جاتا ہے بعض بچوں کو ڈسٹ الرجی سے گلہ خراب ہوتا ہے اب گلے کی انفیکشن جو عام طور پر ہم نے دیکھا ہے پبلک قریبی ڈاکٹر سے جا کے ایک دو تین دن کی دوائی لی آدھا گلہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد چل تو چل اور اسی طرح وقتاً وقتاً گلے کی انفیکشن ہوتی رہتی ہیں بچوں میں چانس ہوتا ہے یہ گلے کی جو انفیکشن ہے کان کا جو یہ اندونی پارٹ تین حصے ہیں تیسرا آخری پارٹ جو گلے میں کھلتا ہے وہ ایک نالی ہے اور اس میں یہ انفیکشن اس کے اندر چلی جاتی ہے اور کان کے دوسرے حصے میں جو میڈل پارٹ ہے وہاں آ جاتی ہے اور کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے اور کان سے پیپ نکلتی رہتی ہے پانی بہت رہتا ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے اس طرح کے بچوں کو بہرہ پانا ہو سکتا ہے اور یہ ایسی انفیکشن اس کے لیے کم از کم چودہ دن مستقل دوائی کھانی چاہیے اور گلے کی انفیکشن سات سے دس دن متواتر دوائی کھانی چاہیے یہاں یہ جو انفیکشن ہے گلے کی بعض اوچھاتی میں جاتی ہے اور بچوں کو چیس انفیکشن کھانسی بعض اوچھاتی نمونیاں ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے بچیاں جنہیں پیدائشی چھاتے کے بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کو عام ڈاکٹر اسطمہ سمجھے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم ابھی تفسیر میں نہیں جاتے لیکن چھاتے کی میں ان بیماریاں کے علاوہ اسطمہ آئیکل کامن ہے چھوٹے بچوں میں اور الرجی والا اسطمہ تو بہت سارے دہاتوں میں کم تعلیمی آفتہ جو لوگ ہیں اسطمہ کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کرتے انہیں مستقل اسطمہ رہتا ہے اور انہیں جیسے انفیکشن ہوتی ہے نمونیاں ہو جاتا ہے تو یہ جو جتنی بھی انفیکشن ہیں چاہے پیٹ میں انفیکشن ہو ڈائریہ ہو جائے اور گندی خوراک کھانے سے مٹی میں کھیلنے سے اور یا پیٹ میں کیلے بڑھ جائیں یا پیٹ میں امیبیاسس ہو جائے جتنی بھی اس سے موشن لگیں گے چاہے موشن لگیں یا انفیکشن ہو گلے میں کہیں پر تو بچے کی جو ہے نا اس کی گروت کام ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ اثر اسی گروت بچہ کمزور ہوتا ہے اسی گروت بڑھتی ہے اس کی ذہنی طاقت کم ہوتی ہے وہ کنسنٹیشن ہی کر سکتا وہ چچے چڑھا پن ہو جاتا ہے اور ایسے کمزور بچے پڑھائی میں پیچھ رہا ہوتے ہیں تو خواجہ لائب ہیلت پرگرام کے تحت خواجہ ملٹی ہیلت سرویسز انڈ ڈائیبیٹی سنٹر نور محل روڑ پہ سکول کے بچوں کے لیے فری ہیلت کارڈ جاری کر دیا گیا ہے پہلے ہم نے بتایا تھا تو کسی بھی سکول کے طالب علم اپنے سکول کارڈ اپنے والدین کے ساتھ آ کر لے سکتے ہیں اور ان کے فیملی ریجسٹیشن وہ بھی ساتھ کی جائے گی انشاءاللہ دوبارہ بھی لیں گے اپنا خیال لکھیں موسیقی